اسلام علیکم سکتا کوئی انسان کچھ سیکھ نہیں سکتا انہوں نے اپنی ویڈیو میں یہ بھی بتایا کہ اب تک پانچ سو کروڑ سے بھی زیادہ کا سکیم انڈین یوت کے ساتھ کر چکے ہیں یہ انڈین پانچ سو کروڑ کی بات کر رہا ہوں پاکستانی یہ پندرہ سو کروڑ سے بھی زیادہ بنتا ہے اور انہوں نے اس جس کو پروف کیا اب یہ کانٹروورسی ختم ہو چکی ہے آلموس ختم ہو چکی ہے اب آپ سوچ رہوں گے کانٹروورسی تو ختم ہو گئی تو میں ویڈیو کو بنا رہے ہو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ دیکھ بینرہ جیسے لوگوں سے کس طرح بچا چاہے یہ سکیم صرف انڈیا میں نہیں ہو رہا پاکستان میں بھی بہت بڑے لیول پر سکیم ہو رہا ہے کچھ لوگ ہزاروں میں سکیم کر رہے ہیں کچھ لاکھوں میں کر رہے ہیں اور کچھ کروڑوں میں سکیم کر رہے ہیں تو میرا اس ویڈیو کو بنانے کا پرپس آپ لوگوں کو ٹیپس دینا ہے کہ یار اس طرح کے لوگوں سے کس طرح بچنا ہے اور دوسرے نمبر پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ پیٹ کورس کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے تیسرے نمبر پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں اپنے پیٹ کورس کیوں بند کر دیئے اور چوتھے نمبر پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ میرا ایک پیٹ کورس تھا جو پہلا اور آخری پیٹ کورس کیوں تھا آج میں آپ کو one بے one سب کچھ کلیر کروں گا اب میں اس بندیا کا نام بار بار نہیں لینا چاہتا کیونکہ میں نے صرف اگزیمپل دی تھی اس طرح کے بہت زیادہ لوگ ہیں تو اس طرح کے لوگوں سے بچنا کس طرح ہے میں آپ کو یہ بچاتا ہوں دیکھیں وہ آپ کو کورس گھر آگے نہیں کرواتے بلکہ وہ اپنی گھر بیٹھ کے آپ کو کورس کرواتے ہیں اب وہ اپنی گھر بیٹھ کے پہلے تو ویڈیوز لانچ کرتے ہیں اپنی ویڈیوز میں وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے پروپیٹیز دکھا رہے ہوتے ہیں اپنی کارز دکھا رہے ہوتے ہیں اور وہ سب آپ کو دیکھ کے ایک غریب سا فیل ہوتے ہیں کہ میں غریب ہوں اور وہ آپ کو یہ بولتے ہیں آپ بھی یہ کر سکتے ہو آپ کو خواب دکھاتے ہیں خواب خود دیکھنا الگ ہیس ہوتی ہے لوگوں کا خواب دکھانا الگ ہیس ہوتی ہے اگر کوئی آپ کو خواب دکھا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا بھی فائدہ سوچ رہا ہے ٹھیک ہے آپ کا فائدہ سوچ رہا ہے یا نہیں وہ الگ بات ہے لیکن وہ اپنا فائدہ ضرور سوچ رہا ہے ٹھیک ہے تب ہی تو وہ آپ کو خواب دکھا رہا ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو خواب دکھائیں گے دوسرے چیز یہ کہ وہ آپ کو اپنے ڈیشپورٹ دکھائیں گے اگر کوئی ایمازون کر رہا ہے کوئی شاپ آفائی کر رہا ہے کوئی فیس بک کر رہا ہے کوئی یوٹیوب کر رہا ہے یہ سب لوگ آپ کو اپنے ڈیشپورٹ دکھائیں گے لیکن جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں میں نے بھی اپنے ڈیشپورٹ دکھایا تھا ویڈیو کے انڈ میں میں بتانے والا ہوں کہ میں نے کورس کیوں کروایا تھا اور میں نے ڈیشپورٹ وغیرے کیوں دکھایا تھا پہلا اور آخری کورس کیوں تھا وہ میں انڈ پہ چوتھے نمبر پہ میں نے بورک ہے وہ آپ کو چوتھے نمبر پہ میں آپ کو بتاتا ہوں خیر وہ پھر آپ کو شورٹی جاتے ہیں آپ کو بولتے ہیں کہ آپ کی ارننگ زب تک سٹارٹ نہیں ہوں گی تب تک آپ ہمارے پاس کوش کرتے رہو گے تب تک آپ ہمارے پاس کام کرتے رہو گے ٹھیک ہے وہ ایک دور پیسے لے لیں گے اس کے بعد آپ کو میسیج کے ریپلائز تک نہیں کرتے اس کے علاوہ آپ کو یہ لوگ کیش رکھاتے ہیں بہت سارا بہت سارا کیش آپ کے سامنے علاقے ہیں بہت ہی چیپ حرکت ہے یہ ٹھیک ہے آپ کے سامنے آکے کیش رکھ دیں گے مطلب ویڈیو میں آپ کے سامنے لیں ویڈیو میں آپ کے سامنے کیش رکھ دیں گے بولیں گے یہ دیکھو پیسہ اس طرح آپ کا پیسہ آپ بھی کم ہو گئی ہے سب تو یہ سب دیکھ کے آپ لوگ اٹریکٹ ہو جائے تو اٹریکٹ نہیں ہونا آپ نے آپ نے یہ سوچنا یہ سب بندہ مجھے کیوں دکھا رہا ہے یہ سب اس کے بس تینا پیسہ ہے تو یہ دس بیس ہزار وہ سے کیوں مانگ رہا ہے صحیح اور اس کے علاوہ یہ لوگ آپ کو اپنے سامنیلز پہ کچھ ایسا لگا دیں گے کہ آپ ان کی ویڈیو دیکھنے پر مجبور ہو جائیں گے یا پھر اپنی ویڈیو کے شروع میں کچھ ایسا بول دیں گے کہ آپ کی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اپنا ڈیشپورٹ کو کر دیں گے تو اس ٹائپ کا اگر یہ لوگ کچھ بھی دکھاتے ہیں تو آپ نے ان کا کورس نہیں کرنا میں آپ کو یہ تو نہیں بتا سکتا کہ کس کا جا کے کورس کرو میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ کورس کس کا نہیں کرنا جو یہ سب کر رہا اس کا کورس نہ کریں تو ہمارا پونٹ نوبر ٹو ہے کہ پیٹ کورس کرنے چاہیے نہیں کرنے چاہیے یا میرے حساب سے پیٹ کورس کرنے بھی چاہیے نہیں بھی کرنے چاہیے اب ہر چیز جو ہے نا وہ یوٹیوب پہ اویلیبل ہے میں نے آج صرف کوئی پیٹ کورس نہیں کیا ہر چیز میں نے یوٹیوب سے سیکھ ہے اور الحمدللہ میں پیسے کمارا ہوں اچھے پیسے کمارے داؤں کچھ چیزیں یوٹیوب پہ اویلیبل نہیں ہوتی ٹھیک ہے اور ہمیں ہمیشہ ایک منٹور کی ضرورت ہوتی ہے تو فری والے منٹورز یوٹیوب پہ بہت سارے ہیں آپ ان کو فالو کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا آپ نے جو چیز سیکھنے ہیں وہ منٹور فری میں نہیں سکھا تھا اور آپ پیڈ ہی سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر پہلے اس کی ریویوز دیکھیں آپ دیکھیں گے اس بندے نے آج تک کتنے لوگوں کو اس قابل بنایا ہے ٹھیک ہے آپ یہ میں دیکھیں کہ وہ آپ کو پیسے دکھا رہا ہے آپ کو اپنی گاڑیاں دکھا رہا ہے ٹھیک ہے آپ کو اپنے فونس دکھا رہا ہے ٹھیک ہے مہنگی چیزیں دکھا رہا ہے وہ ہی نہ خواب دکھا رہا ہے آپ کو اب یہ سب مرد دکھیں اس کے بعد آپ اس کا پیٹ کو سکر لیں اور امید ہے آپ کو فائدہ ہوگا اگر فائدہ نہیں بھی ہوتا پھر آپ آ کے یہ نہیں بول سکتے ہیں مجھے اس نے لوٹ لیا ہے کیونکہ آپ اپنی مرضی سے کہے تھے تو ہمارا پوائنٹ نے بتھ رہی ہے کہ بہت سرے مینٹوز نے اپنے پیٹ کورسز کیوں بند کر دی ہیں یہاں پہ میں اچھے مینٹوز کی بھی بات کر رہا ہوں اور برے مینٹوز کی بھی بات کر رہا ہوں اچھے مینٹوز نے برے مینٹوز کی ویسے اپنے کورسز بند کر دی ہیں اب برے مینٹوز کی بدنامی ہوتی ہے برے مینٹوز ہر جگہ ایکسپوز ہوتے ہیں ہر جگہ ان کی ان کو جو یعنی برے الفاظ میں یاد کیا جاتا ہے تو اسی مطلب باتوں میں نا وہ اچھے منٹورز کو بھی جو برا برا کہہ دیتے ہیں اس چیز کو دیکھتے ہوئے انہیں اپنے کورسز بند کرنے پڑے اور برے منٹورز جو ہیں انہیں اپنے کورسز کیوں بند کرنے پڑے انہیں اپنے کورسز اس لئے بند کرنے پڑے کیونکہ اب وہ ایکسپوز ہو چکی ہیں جھوٹ ایک ٹائم تک بکتے ہیں آپ ایک چیز جھوٹ بھول کے کمی ٹائم تک بیش سکتے ہیں اس کے بعد اس کو کوئی نہیں خریدتا ٹائم کیونکہ سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ جھوٹ بیچ رہے ہو آپ جھوٹ بول رہے ہو آپ غلط چیز بیچ رہے ہو ٹائم تو اچھے منٹورز اس لئے کورسز نہیں کروارے کیونکہ برے منٹورز آگے ہیں تو وہ ساتھ ساتھ ان کو بھی رگڑا لگ جاتے ہیں جب بھی کوئی بات بولتے ہیں اچھے منٹورز کو بھی وہ جھوٹا بول دیتے ہیں ٹائم تو اچھے منٹورز برے منٹورز کی وجہ سے ہی اب کورسز نہیں کروارے اور برے منٹورز تو بیسے ہی ایکسپوز ہو چکے ہیں تو ہمارا پانٹ نمبر فور ہے کہ میں نے پیٹ کورس کیوں کروایا اور میرا پہلا اور آخری پیٹ کورس کیوں تھا اگر آپ مجھے نہیں جانتے میری ویڈیو پہلے دفعہ دیکھ رہے ہیں میں فیس بک ورک کرتا ہوں فیس بک مونٹائزیشن ورک فیس بک پیش کو مونٹائز کر کے اس سے ہم ارننگ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیز میں پچھلے دو ڈھائی سال سے اس سے بھی زیادہ ٹائم ہو گیا مجھے یوٹیوب پہ سکھا رہا ہوں میں لیکن مجھے نا وہ والا ریسپونس نہیں ملتا تھا جب بھی میں ویڈیوز ڈالتا تھا مجھے وہ والے ریش نہیں ملتی تھی جس ٹائپ کی ریش پیٹ کورس سیلرز کو ملتی تھی ٹھیک ہے جو سو کالڈ پیٹ کورس سیلرز ہیں جو دو ٹکے کے جن کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا ان لوگ کو ریس مل جاتی تھی اور مجھے نہیں ملتی تھی حالانے میں şree میں سکھا رہا ہوں یہ ہماری عوام کی گلتی sır میں یہ نہیں کہتا کہ سارا اس سارا قصور پیٹ کورس سیلرز کا ہے جو غلط کورس کرواتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے اچھے کورس کرواتے ہیں وہں بھی ہیں لیکن جو غلط کورس کرواتے ہیں جو عوام کو لوٹتے ہیں جو غریبوں کا پیسے لوٹتے ہیں جو عنہ غریبوں کا پیسے لوٹتے ہیں جو بھرو antis جو ہوتا ہے زیبر اگر انڈین لوگ دیکھ رہے ہیں انڈین اسے کہنے ہی کہتے ہیں شاید تو وہ چیز بیچ کی جو ہے نا وہ لوگ کورس کرتے تھے اور وہ حرام کور ان کا جو ہے نا پیسہ کھا جاتے تھے اور سکھاتے کچھ نہیں تھے میں ان کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو وہ ان کے کورس کرنے چلے جاتے تھے اور مجھے یہ چیز بہت چھپتی تھے یار یہ کیوں ایسا کیوں جو ہے نا ایک بندہ فری میں سکھا رہا ہے یہ وہ چیز جو وہ پیٹ کورس میں بھی نہیں سکھا رہے اور فالتو کے چیزے سکھا رہے ہیں تو وہ سب مجھے بہت برا لگتا تھا تو اس وجہ سے میں نے ایک پیٹ کورس رانچ کیا میں نے کہا یار لوگ پیسے بھر کے سکھنا چاہتے ہیں میں سکھانا چاہتا ہوں اور لوگ تو سکھا بھی نہیں رہے میں سکھانا چاہتا ہوں میں نے سکھایا ان کو میں نے ایناؤنسمنٹ کی گئی کہ میں اپنے بیچ میں دس سے زیادہ لوگ نہیں رکھوں گا تاکہ میں سب کو ٹائم دے پاؤں میں نے اس کورس میں دس سے زیادہ لوگ نہیں رکھے میرے خواہد سے گیارہ ہو گیا ہوں گے شاید گیارہ ہے بارہ اس سے زیادہ میں نے میں نے آناؤنس یہی کیا تھا کہ میں دس رکھوں گا گیارہ سے بارہ لوگ میں نے رکھے اور آپ یقین نہیں کرو گے میں نے اس میں آتے سے زیادہ لوگ آدھے لوگ آدھے لوگ میں نے اس میں جو ہے نا بغیر پیسوں کے رکھے اور کسی سے بلدر ٹین پرسنٹ فیس سارج کی اور کسی سے کچھ لوگ ہی تھے جنہوں نے فیس پوری نہیں رہی تھی تو میں نے ان سب کو جانا میں نے ایسے بلدر کو چھوڑ دیا جو پیسے دے رہے تھے میں نے جو پیرے دس جو ہے نا ایڈ کر لیے تھے بس میں نے کہا ان کو کورس کروا ہوں گا اس میں فری والے بھی تھے لیکن اس کے بعد جو لوگ آ رہے تھے وہ پیسے بھڑنے کو بھی تیار تھے لیکن میں نے ان کو کورس نہیں کروایا کہ میں نے دس بندے سیلیکٹ کر لیے تھے ان کو میں نے کورس کروایا ان میں سے صرف دو یا تین لوگ یعنی کہ اگر دس بندے تھے تو اس میں سے تین لوگ جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں کر رہا ٹھیک ہے اور وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کورس اچھا نہیں کروایا صحیح ہے میں نے حالانکہ اے ٹو زی سارا سکھایا بالکل وہ کلاسز میرے پاس ریکارڈڈ بھی ہیں ابھی میں نے اے ٹو زی سارا سکھایا جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ لوگ دعائیں دیتے ہیں جو لوگ کام نہیں کر رہے جو لوگ سکسیسپل نہیں ہو پائے وہ لوگ مجھے برا بلا سوچتے ہیں پتہ نہیں کہتے ہیں میں سامنے تو نہیں کہتے لیکن پیڑ پیچھے ایسا بولتے ہیں تو اس لئے میں نے پیٹ کورس بند کی ہے مجھے سمجھ آگئی کہ اس میں سب کو سکسیس نہیں ملتی جن لوگ کو سکسیس نہیں ملتی وہ لوگ بی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں اگر ہم میں کوئی خرابی ہے یا پھر اس کورس میں کوئی خرابی ہے اس نے ہمیں لوٹ لیا ہے ایسا کوئی سوچتے ہیں تو وہ سب چیزیں جو ہے نا میں فری میں ہی سکھانا چاہتا تھا ہمیشہ میں نے یہ جو ایک کورس کروایا تھا یہ بھی پیٹ کورس صرف جو لوگ کو لوٹ رہے تھے ان لوگ کو لوٹے نہ کوئی ان لوگ کو ایکچول انفورمیشن ملے اس لئے کروایا تھا ٹھیک ہے تو میرا پیٹ کورس کروانے کی وجہ یہ تھی اور پہلا اور آخری کورس تھا اس کے بعد میں نے ساری ویڈیوز ہی بنائی ہیں یوٹیوب پہ اور انشاءاللہ آگے بھی یوٹیوب ویڈیوز آتی رہیں گی میں لائب آتا ہوں اس میں لوگوں کے کوشنز کلیر کرتا ہوں اور ویڈیو کو مزید لمبانے ہی کرتے بس آج کی ویڈیو یہی تھی کہ آپ کس طرح ان جو ہے نا فیپ پیٹ کورس چیلر سے بچ سکتے ہیں اور یہ ان سب کی ریالیٹی ہے میں نے جواب کے سامنے کھول کے رکھ دی ہے پیٹ کورس کروانے کی نہ کروانے کی کس کا پیٹ کورس کرنا چاہیے کیوں کرنا چاہیے سب میں نے آپ کو بتا دیا اگر ویڈیو پسند آئی ہوں تو لائک کر دینا چینل سبسکرائب کر دینا مل دیں نئے ویڈیو میں تب تک لیلافیز شزاک اللہ اپنا خیال لکھیں مل دیں نئے ویڈیو پسند آئی ہوں